بداخلاقیوں میں سب سے بڑی بداخلاقی یہ ہے کہ آدمی پیٹ پیچھے دوسروں کی برائیاں کرتا پھرے اسی کے نام غیبت غیبت کے تعریف میں کہا جاتا ہے غیب کے معنی پیچھے پیٹ پیچھے دوسروں کے عیوب کو بیان کرنا یہ معاشرے میں ایک بڑھتا ہوا ناسور ہے معاشرے میں بڑھتا ہوا ایک بہت عام گناہ ہر گھر میں ہر دکان میں ہر نکڑ پہ یہاں تک کہ مسجدوں میں نماز کے بعد گیٹ پر کہیں پر بھی غیبت کرنے والے آپ کو مل جائیں گے قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے سورہ حجرات میں غیبت سے منع کرتے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضَا تمہیں کے باز باز کی غیبت نہ کریں اَيُّ خِبُّ اَحَدُكُمْ کیا تمہیں کہ کوئی آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِهِ مَيْتًا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائیں بَقَرِهِ تُمُو بَسْتُمْ اس کو تو نہ پسند کرتے ہو وَتَّقُ اللَّهِ اللَّهِ سَي دَرْلُو قرآنِ حقیم میں بہت ساری مثالیں بیان کی گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے غیبت کی جو مثال بیان فرمائی اس سے قبیح مثال قرآنِ مجید میں کسی اور گناہ کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمایا سب سے قبیح مثال سب سے پہلی بات کوئی آدمی انسان کا گوشت نہیں کھاتا اچھا اپنے بھائے کا گوشت یہ تو اور ناممکن ہے اور اپنے مرے ہوئے بھائے کا گوشت کھانا یہ تو اور ناممکن ہے اور ناپسندی تا بات تین ناممکن چیز کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے کہا وَلَا يَغْتَبَعْدُكُمْ بَعْذَا تُمْنے کے باز باز کی غیبت نہ کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا اَتَدْرُونَ مَنِ الْغِيبَةِ صحابیوں تم جانتے ہو غیبت کیا تو خود اللہ کے سور نے فرمایا ذکر اقا کا ذکر کا اقا کا کہ تمہارے اپنے بھائے کو برائی بیان کرنا تو صحاب اکرام نے پوچھا اللہ کے سور اگر وہ برائی اس کے اندر ہو تو کہا کہ اگر وہ موجود ہو تو غیبت ہے اگر موجود نہیں ہے تو وہ بہتانے جو اس سے بھی بڑا گناہ تو اللہ کے سور شریعت غور کرن آیات پر ان باتوں پر شریعت اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ ہم دوسروں کی برائیوں کو عام نہ کریں معاشرے کے اندر میں نے بتایا کل بتایا تھا میں نے سور حجرات میں پانچ ایسے گناہ ہیں جو رشتوں کو توڑ دیتے رشتوں کو خراب کر دیتے ان پانچ گناہوں میں سے تیسرا گناہ آج میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے غیبت غیبت کرنے سے رشتوں کے اندر مضبوط نہیں آتی بلکہ رشتے کھوکلے ہو جاتے رشتوں کی اہمیت گھڑ جاتی رشتوں کے اندر دوری آ جاتی اور غیبت کا جو برائی ہے غیبت کی جو سمجھ رہے ہیں نقصانات ہیں انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے چند باتیں رکھنے کے میں کوشش کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے میراج کے موقع پر اللہ تعالی نے جنت کی سیر کرائی جہنم کی بھی سیر کرائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرے خود اللہ کے ساتھ فرماتے ہیں لہم ازفار من نحاس ان کے جو ناخن ہیں نا پیتل کے تھے ان کے جو ناخن ہیں پیتل کے تھے یخدشون اجوہم جو اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے سدور اپنے سینہ چانک کر رہے تھے اپنے آپ کو اخصان پہنچا رہے تھے میں نے پوچھا اللہ کے رسول اللہ کے سوس آسم جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل منہ اولا یہ کون لوگ ہیں جو اپنی چہرے سے جو نوچ رہے ہیں اپنے سینے کو بھی اور چہرے کو بھی تو اللہ کے سوس آسم نے کی جواب دیا جبرائیل نے یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر لوگوں کا گوش کھایا کرتے تھے یہ لوگوں کا گوش کھانا جو ہے یہ تعبیر ہے غیبت کرنے سے غیبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا اپنے مرے ہوئے بھائے کا گوش کھانا سی رسیدی بات ہے انتہائی کری بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بزاحت فرمائے لہٰذا ہم غیبت نہ کریں اسی طریقے سے غیبت کی جو گناہ دیکھنا چاہتے ہیں آپ نقصانات دیکھنا چاہتے ہیں سب سے بڑا نقصان یہ غیبت کی معاشرے کے اندر دنیا کے اندر کہ وہ اتنی کڑوی بات ہے اگر غیبت کو سمندر میں ملا دیا جائے تو سارا سمندر کڑوا ہو جائے دلیل کیا ہے اس کی ماں عیشہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حدیث سفیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہیں برائی کی کہا کہ سفیہ ایسی ایسی سفیہ جو ایک قدمی چھوٹی تھی تھوڑا پستقر تھی ہیڈ کم تھا ان کا تو حدیث عیشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے تعلق سے خالی بہت بڑی بات نہیں تھی انہوں نے کہا کہ سفیہ ایسی ہیں عیشہ کے جو حدیث سفیہ ایسی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ نے کہا عیشہ اگر تمہاری بات تمہاری بات اگر سمندر میں یہ ملا دی جائے تمہاری بات کی کڑوے پن سے کڑواہت سے سارا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے اللہ کے رسول صلی اللہ عنہ نے معیشہ پر تنبیح فرمائی کیا مطلب ہے کہ اگر آدمی غیبت کرے وہ اتنی کڑوی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سمندر اس بات کی کڑواہت کی وجہ سے اور کڑوا ہو جائے اسی طریقے سے غیبت کی نقصانات میں کہ سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ نیکیہ ختم ہو جاتی اگر آدمی غیبت کرتا رہا توبہ نہیں کیا اپنے آپ کو بچایا نہیں یقین رکھے آخرت میں اس کا اکاؤنٹ نیکیہ وانا زیر ہو جائے گا دلیل کیا اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال پوچھا کہ تم جانتے ہیں کہ مپلس کون ہے تو اس کے بعد خود اللہ کے سوال نے فرمایا مپلس سب سے بڑا مپلس قیامت کے دن وہ آدمی ہوگا جو بہت ساری نیاکیا لے کر آئے گا لیکن وہ گالی دیا ہوگا اس نے بقا ہوگا اس نے تکلیم دی ہوگی اس نے برائی بیان کی ہوگی اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس کی نیکیہ تقسیم کر دے گا نیکیہ قتم ہو جائیں گی لیکن ابھی مظلومین باقی رہیں گے تو اللہ تعالیٰ مظلومین کا گناہ جو ہے ان کے سر پہ ڈال دے گا تو لہٰذا غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں غیبت ہے نا یہ آج عام بیماری ہے مسجدوں میں ابھی بتایا میں نے مسجدوں میں کرتے گھروں میں کرتے پلا کرتے ہمارا کام کیا جہاں بھی غیبت نظر ہے ٹوک دینا روک دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا من را منکم منکرن فلیغیر بیدی کہ جب تم میں سے کوئی آدمی کسی ناپسندیدہ بات غلط بات گناہ کی بات کو سنیں تو چاہیے کہ فوراً اس کو روک دے اپنے ہاتھ سے روکے اگر ہاتھ سے نہیں رو سکتا تو زبان سے روکے زبان سے نہیں رو سکتا کم سے کم دل میں اس کو برا جان کر اس سے باز آ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی یا تربیت پرمائی آج غیبت کیوں بڑھ رہا ہے معاشرے میں کیونکہ غیبت سننے والے بہت ہے آچھ لوگوں کے پاس کوئی دام کا کام دام نہیں ہے سمجھے آپ غیبت ملے تو کیا کرتے ہیں مچ مسارہ لگا کر مہنے آپ پورے کان سے پورے جسم سے سنتے ہیں غیبت جمعہ کا خدبہ اس احتمام کے ساتھ نہیں سنتے جس احتمام کے ساتھ لوگ دوسروں کی برائیاں اور جو خرابیاں سنتے ہیں اچھی معاملہ ہے لوگوں کا درس میں وہ توجہ نہیں رہتی جو توجہ جو ہے غیبت سننے میں لوگ لگاتے ہیں کان سے بلکہ پورے جسم سے سنتے ہیں کوئی بات کوئی مومنٹ غیبت کی ان سے مس نہیں ہوتی تو غیبت کو روکنا ہے تو کیا کرنا سب سے پہلے غیبت سننے کے جو معاملہ ہیں بند کر دیں غیبت سننے والے جب نہیں رہیں گے تو غیبت کرنے والے ختم ہو جائیں گے تو غیبت سننے والے رہنے کی وجہ سے معاشرے کے اندر غیبت کرنے والے زیادہ گھر میں گئے آپ اب گھر میں ادھر اتھر کے آپ روک دیں بس ابھی نہیں سننا ہے مجھے ہر جگہ پر بچوں کو تربیت کریں مسجد میں آئے کوئی بھائے وہ آدمی بھائی ساتھ غیبت مت کیجئے آپ ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے اگر غیبت سے اپنے آپ کو بچا لے یقین رکھے کہ بہت بڑی خدمت تھے لوگوں کی گناہوں کے ساتھ لوگوں کی عزت کے ساتھ جو کھلوار ہو رہا ہے اس سے بڑی حفاظت ہو جائے گی تو اللہ تعالی سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام کو غیبت جیسی قبیح بیماری سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت پرمائے اللہ تعالی ہم سب کو مومن کی عزت کی حفاظت کرنے والا مومنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ان کے ساتھ اچھا گمان رکھنے والا اور جو ہے ان کے عائب کو تلاش کرنے کے بجے ان کی خوبیوں کو تلاش کرنے والا اللہ تعالی ہم سب کو بنائے اقول قولی حادہ استغفاللہ اللہ علیہ و لکم لسائے المسلمین و آخر دعبان الحمدلہ و بالعالمین رزاکم اللہ خیر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ